تنگناوں میں اتائیں جڑنا ساٹھے ور کے بندے انہوں نے دیکھا رہے شجرہ نہیں ٹنگیاں شجرہوں نے دیکھا رہے جنہوں نے سب آری جنال میں بولو یار سرنادر نہیں جائی اسی نہیں خانتانی حضرت یوسف نے فقر نہ رکھا ہے میرا پہ ہو اوڈا پہ ہو اوڈا پہ ہو تریکو گڑے نے اگے مقادر نہ سرمادر سنو ما کالا ننا انوشی کا بلدہ ہے منشائی ہم وہ ہیں قدیس حمدہ سواد لگو ہم میں نہیں سر اٹھاؤ بھئی ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھر ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھر ہم وہ نہیں باوہ جی کسی ہو سجدان جہاں نشانی دسل جدہ آپ نے تو لے کے آدم تک بچ مشرق کوئی نہ آیا ہوگی انہوں سجدانہ کوئی جھوچے یار پھر گوڑو پھر سنڑا جدہ آپ نے تو لے کے آدم تک پوری نسل چ مشرق آیا ہوگی انہوں نے دے نہیں ہے ایسا کرمہ پڑے سانو لڑا ہی تیرہی نہیں ہے سانو کو آکھے تو نے پردادہ مسلمان میں نہیں سیدنا 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 پڑے 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 ہیں لوگاں جے پڑدادے مسلمان میں سیدنا اسی کا اڑا تو آٹی کیا بات ہے یا وہ یا بڑے 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 لوگ تاریخ ہے جنرے نے جنتے ستے ستے ابا جانے مسلمان نہیں سکتا دادا جانے مسلمان نہیں سکتا تو پھر وہ مسلمان میں بات ٹھیک ہے سارے جانتا بندہ ذمہ دار ہے اسی نہیں کہہ سکتے ہم وہ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کون جن کی نصر نے کبھی شرک نہیں کیا اگلی آیت ہے ایسا سنو کہ میں قریب میرز کرنا فرمادن سالکہ منفض دلتا ہے علیہ نام یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم پہ اللہ کا اگلی آیت سنو فرمادن یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے وعلن ناسی ولیکن اکثر ناسی دا یشکرو اکثریت لوگوں کی شکر نہیں کرتی بیسے لوگوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے ہائے ہائے لوگوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہے اے دیو بندی عالم دین نے شاہ عبدالقادر محدث ہے دل میں ایڈی سونی بانڈ کی دین ہے قرآن اچھے رکھ گھر 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 پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہاتھی ایسا مل گیا ہے کیا بات یہ ہونے تو ہے ہاتھی ہاتھی ایسا مل گیا ہے کہ جس کی اوپر واری نسل میں مشرک ہے ہی کوئی نہیں ساٹھے پوگے تے کافر نکھنا لے ہو ساٹھے مبتھے تے بھی کافر لے جاؤنا ساٹھے چکروڑ کا مزوری ہو سکتی ہے ہاتھی اولو نہیں بنے جدی نسل اچھ کو مشرک ہے کیا بات ہے بھائی ایدہ مطلب ہے کوئی نسل دا اثر ہے یا نہیں ہے بہت شکریہ کر رہا ہے نہیں کوئی نہیں بڑھیاں آیتا ہے سلام بسم اللہ بابا جی ایک کوئی پڑھنا قریب کر کر اچھا ایک آیتوں نے آمنون وہ جڑی آئیڈیوں میں نے خلاف پہی وہ دن کو سنورہ مبارکہ مومنون آیت میں پڑھ دا ساتا ہے پروفیسر صاحب وہ ارشاد فرمانتے ہیں اللہ فرمانتا فائزہ نفیقہ فی سور فلا انصابہ بینہم یوم ایز حشر والے دن ہم سب لوگوں کے نسب کاٹ دیں گے نسب فیدہ نہیں دے گا اللہ فرمانتا بھلا یہ تسا اڈو ہر بندہ اپنے سوال کا جواب دے گا آنا ہمیں پتروں سوال کر دیں گے ابابہ جا 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 پہ ان کوئی دیں یہ دوترہ مومنے آجا ساتھا اببہ جا ساتھا اببہ اللہ فرمانتا میں رشتہ ہوں گا میں رشتہ ہوں گا باپ بیٹا ماں بیٹی اپنا اپنا صاحب ہر بندے دینا ہے اے قرآن کہے گا میں حران ہو گیا تو تیارہ اپنا بندہ ہے مفتی گلامر سنو جماعتی نقش جیدی وہ اپنے کتاب دیکھیئے پندرہ حوالے انہاں اہل سنت دیتے ہیں اپنے کتاب نہ کتاب دانا ہے حسب ہو نصب وہ فرمانتا جب یہ آیت اُتری تو بندے پیغمبر کی بارگاہ میں اُترے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس دن کوئی کسی کا نہیں رہے گا تو پیغمبر نے فرمائے کلو حسب و نصب من قطیون یاو مل قیامتی اللہ حسبی و نصب قیامت کے دن ہر حسب و نصب کاٹ دیا جائے گا سوائے میرے حسب کے ہائے ہائے ہر حسب و نصب کاٹ دیا جائے گا سوائے میرے نصب کے فرمائے میرے حسب کے ایک برہ دوزہ کے جنتوں میں ترہا پراج ساڑھا پراج ساڑھا پراج ایسے تے چھوڑنے لگے لوگ اندر میرے پرادے بھی دیں گے فوٹو کچھانے لگے جا لوگ اندر میرے پرادے بھی دیں گے اللہ فرمایا بروزہ اشرا نہ ہوگے ایک موت کی جنتیں جائے کہ دجھے برہ پیڑے ہو دوں نہ دی جنت مگڑنے لگا کہ میرے برہ آباس تو ہی دے ہو اللہ فرمائے بکھرا رہا میں نہیں پوڑا اپنا اپنا حساب اپنا اپنا عمال ناما عمال ناما پیغمبر فرما دے ہیں سارے میں بڑا صحاب لائے ہیں کہ سارے جاندے پراج مک گئے انگے کہ نبی کیوں کہ یعنی انتاغف دنیا والا آخرت یعنی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے نہ جوانوں میں نتیچہ جگہ ہے نہ سب ان کے کاٹے جائیں گے جو حساب دینے والے ہوں گے ان کا رہ جائے گا جو حساب لینے والے نارے دنائے مہربانی آخری دلیل یار زندہ صبت بک میرا عشرہ پڑھن تے دے لے عزت سادہ میرے مولاد فاضر الحمدللہ مولاد جزا دے اس واسطہ نے وہ سمجھ دیں سیدان راضی کرن سید سادہ راضی نے تسانو بلان دے انجھے ایک مینجر ماندان نبو بوتو دار آپ بلانتر سلاوات اللہ اللہ سکتا ہر قبیلہ ہر قبیلہ آپنا تارت رکھتا ہے رکھتا ہے حضرت علیدہ قبیلہ تے خاندال بیٹھاک میرے بھر تو ہاں آتھ نہیں کھڑے 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 سیدانی کھڑے جیدے نہیں حضرت علیدی اولاد سید نہیں وہ آتھ کھڑے کھڑے میرے بھر بہت شکریہ ہزی بہت ہے ہزی بہت ہے ہزی بہت ہے شادی دور پڑھنا ہزی بہت ہے تو اڈاگی خیال بہت ہے آتے پھر اینا جیسے جیدو ای اینا جیسے نہیں او اینا جیسے کیسے جنہیں ہاں کی دیئن میرے میں انہوں میں تانفی تنس دین گا ایتھے یار سید درمزی نے سید بخاری نے سید رزوی نے سید اہبنا جناب نکوی نے ایتھے سید جیڑے بھی سید نے حسنی نے حسینی نے جیڑے بھی سید نے آخر اولاد علی نے اولاد علی نے جنہیں بندے میں سڑتے نن نصبتوں جس سیدہ دی عزتوں قرآن کے میرے ہاتھ نہیں آنی تو سوا کسی تھی نسلتا جیدے تصدقہ حرام ہوئے میں آج دی گانو پہ گارنا مہدو بھی گانی نہیں پہ گارتا یہاں ایک گانو دا سر وڈے آرم کو لیں پوچھنے تکیر سمانی کو لیں پوچھنے تارک جمیل صاحب کو پوچھنے نعیمی صاحب کو پوچھنے بڑے چھوٹے کو چنگیں پہلے مولوگوں کو پوچھو یہ صدقہ دینا ہوگے تو بندہ متقی نہ ہوگے انہوں بیجری ہے خال ہے ہوندہ اس کا تقوی سے تعلق نہیں نصب سے تعلق نہیں نصب سے تعلق نہیں نصب سے تعلق نہیں ایدہ مطلب ہے کوئی نصب تیہمیت ہے یا نہیں آخری آئیدہ ایتھیک تفاہ کرنے حضرات نصب اتنی بلند شہد ہیں اور اولاد اور نصب اتنی بلند شہد ہیں نبیتہ بیٹا فوت ہو گیا ایتھیک مکنن نبیتہ بیٹا فوت ہو گیا آرہ بہت دیا پتو آکیا ہوا نہ بتا ہوا نہ بتا ہوا نہ بتا کیوں ہوا بتا رکھیا وہ سمجھتے سنگیدے تو بعد دین مکجل گئے پڑھنے درا کوئی نہیں ہونا جی میرے روئے کوئی نہیں ہونا کوئی نہیں ہونا میں پڑھنے صرف صرف یہ فرانسہ آب آگیا نے انہیں ہوئی گئے ہو کیونکہ بندے انہیں بہت آمدے نے پھر مجلس دستر بلدی تیمنا بیا کے بٹھا جائے پیشنی باری مصحب چاہ ساتھ صرف محال خراب ہو بسم اللہ شاہ جی تشریف خیر ہو چلو وہ بھی سید نے میرے لوگ ایک ہو پاری چسرندی لوڑ بھی نہیں سیدان تھی موجود کی ساڑھے لوگ آڑ گے اندھر ایسے واسدہ بندے علی دوسردے سے بسم اللہ سید فرحان علیہ وسلم بسم اللہ جناب کھڑے رہے ہو تو ہمیں بیٹھے بس تسی تو جو میرے رکھو گی نوہ بڑھنا نہیں ہوں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا اے نبی تا بیٹا فاؤ تو جانتے کافر اے مچے کے ہوں جنہوں مچے دا ہی نہیں بتا بہت ہی نسازہ مچے کے ہوں نچے کے ہوں پہلا مچے ہاں خیر و خیر نچے کابے دے دو اوہ سمجھتے ہیں اے دینا بیٹا ہے سی اوہ دن دین اگل آئے کے ترنا سی دین اگل آئے کے ترنا سی ساجی بڑی بری کاخرگر تے جنہیں دین اگل آئے کے ترنا سی اوہ ہی نہیں لیا تے دین اگل آئے کے مقجل اے محمد مصطفیٰ سرکار کبرت جانگے تے دین وی ناری دنیا تو رخصت ہو جائے گا پتر یاسی پتر یاسی یار توجہو میرے رکھو مہربانی بڑی اہم کال کرنا چاہنا میں دے بیاسی مقراش آئے آجے بڑییاں چیئے آئیتہ ساں میں استقلال پیش کرنا سی آخری گر بیٹر بندیس واسطے خوش ہوئے بھی اے مصطفیٰ جتو دنیا تو جانگے اینا دا دین میں اینا ناری در جگہے کیونکہ بیٹا ہی نہیں رہا کیونکہ بیٹا ہی نہیں رہا آخری گر بے کرنا رکھوائی قرآن تے ہاتھ پرو فیسرا تے آلمان اللہ تری خیر کرے تے ایمان داری نردہ سا اے عربتیاں پدروانی نبی دا بیٹا تے فاوت انتا تستا سی امت تج متقی کوئی نہیں سی کمال بھائی کمال بہت شکریہ نوجوانوں تو اردہ گل پہنچانی سے میں پہنچا میں نے امت رسول متقی بھی امت رسول جو متقی ہے زر اور یار صحابہ کرام رسول اللہ اللہ احمد کی بھائی تو وڑا کرام کو متقی ہوئے گا جنابے سلمان دنہ بے ابو زہر جنابے مقداد بولو ایدہ مطلب امت تھی تو وڑا متقی ہوگی ایدہ مطلب عرب کے جاہد بھی جانتے تھے کہ دین نشب سے بجھتا ہے تدوے زرہ بڑے بڑے متقی بڑے بڑے مومن امت تھی موجود ہے تیافر اللہ کہہ دے کہ لوگوں تمہیں رسول کا بیٹا تو فوت ہوا نظر آتا ہے کیا ہوا کیا ہوا اگر نبی کو میں نے بولا لیا اس کی امت جو اس قابل ہے اس کے امت کے متقی دین کے محافظ بنیں گے جے اللہ باگ لیا کیا ہوئے کوئی گا نبی تیرا بیٹا نہیں تنازوی کوئی گا نہیں نہ سب دیکھڑی گا لیا اولاد دیکھڑی گا لیا ایسے اب اکرام تقویٰوئے لوگ کے دین نو اگلہ کے تڑھن گئے نہ کافر یہ سوچتے تھے کہ اولاد کے علاوہ کوئی دین بچانے والا اور نہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا بھی کئی بہت ہوا ہے امت تو ہے نہ اللہ فرمایا ابھی بین کی باتوں پہ کان نہ دھرنا انہا تو اے نگل گو سار فسر لے رب کا ونہار انہا شاہر یہ کا ہو با لب تر قیامت تک تیری نسل باقی رہے گی تیرا نام بھی تیری نسل کی وجہ سے ہے تیرا مقام بھی تیری نسل کی وجہ سے ہے تیرا قرآن بھی تیری نسل کی وجہ سے ہے ایدتِ قرآن جو کئی دلائل دے سکتا ہے ایدہ مطلب ہے کل بھی دین زہرادی وجہ تو باقی سکتا ہے آج بھی بدولدی وجہ تو باقی سکتا ہے کیونکہ قوسر تو مراد اور انہا شانیاں کا حول اب درولی آیت میں ہوں پوری دنیا لکھے آؤ پوری کائنات ہے نسل رسول ایدہ مطلب ہے صرف نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں دین کی ضرورت کو فاطمہ کہتے ہون پتہ لگا جائے نا دیا تھی انہوں کیوں مارے آنے ہیں انہوں کیوں مارے آنے ہیں چھے میندے بچے کو اوہ ڈرگا جائے نا جائے اس قابض ہوگی میں لمبی اڈکار نہیں سکتا گا چاہ جی آگا نے نوہ پڑھن گی میرے عزیزو دکھ ایک گل دکھا گیا کہ کم از کم از ہان فراموش تے بندن میں ہوگی گرمیاں چاہ جو بندہ بابا جی میٹر کے سدہ بچا چھڑے واپ ڈاڑے کٹن آئے ہوئے تو وہاں کے یا ٹھار جائے اگر کل تک بیلے نہ دے گا تو میں جمع کرنا راتوں میں بچے پکھے کے سوتے ہونا تو ماں پہ آنے دعا دے ہونا جدی بجا تو آباد رب بھائی جدی بجا تو آرام دی نیت سوتے ہوئے ایدہ مطلب ہے جیسے ایک رات تھا صرف تھنڈی حوادہ انتظام کیتا ہوئے بندے تو اوڑیاں تھی ہیں پھترانوں دعا دینے تھے جن نے کائنات دین بچا کے تے ہشہ گاڑے دن بھی تیری شفاعت گرانیاں اوڑیا تھی ہیں نو مارے کیڑی قوم نو اسی یہ تبوت کیڑی قوم نو شبیاں پہ بخانا جتے لوگ کا جڑا آرے حیسانیاں دیا تھی ہیں باہر 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 بیٹھنیاں رہی ہیں کار ساڑ گیاں انتہاں باہر ہی بیٹھنیاں اوڑ تصویر ویہ کے میں رویاں لوگ دے شبیئی ہیں اوڑ تصویر ویہ کے میں کیا رکھت اللہ رویاں ایک پہلی یہ کھیتے اوڑھے تھی ہیں بیٹھنیاں چھوٹھنیاں نہ دوت رہے تے دو بندے کول بیٹھنیاں میرے کول تصویر موجود ہے تے میں روپیا کی بنا سر ویس وزد میں ایک بندہ کلنگت کی ہوئی ہے میں کہا تصویر ویہ جنہاں دیتی ہیں جنگلہ چھوٹھنیاں ساؤں دے تے نہیں نا تے انہوں کے میں یقین آیا کدھنے سچا آج سو گیا مولا تو انہوں جلدہ دے لے ہو نہیں سکتا حباد رو ہو نہیں سکتا شبیئی زلزنا ہو گئی تے مسومہ دا ذکر ماں کی تک میں کر دے نا نوحہ بابا جی پڑھنے میں ذکر ہی کرنے دو آنسو آجان دے نا تُساہو تصویر تجی بے کیے کنفے تکربلا دے رستے سے کھ بچی کھلوتی ہے پانی نے اوہ دیکھو جات گئے تے گلاس ہے اوہ پانی پیانا چاہتی ہے زہارہ میں پھر اوہ رون لگ بھی ہے کسے جا کے پوچھے ہے بیٹی تے نو کسے مارے آہو ذکر کرنے کارڈیا تو جدا ہوگی یا وہ ذکر سامنے سٹک کھا رہے وہ ذکر رون دی کیوں ہے ایک گھنے اوہ انٹرویو لینڈا پوچھتا ہے اوہیں دیئے میں نے کرو پچھ کے آئھی ہا امی دے پوکلو مین ہے دساں مہے ہماموس呼انا لگا فکر لانیا जا نہیں میں نےuuں میری امی نے پانی دیتا ہے تھی نڑا کلاس دیتا ہے او تھو میں پی گیا نہیں او تو میں پی گگیا نہیں او تھو میں کھان دے ڈا آؤ تو ب Austral میں بڑی دیر دی کھلو دیا کوئی دی نہیں آیا کوئی پانی لے آہ میرا مولا شپیر تیری جتی تو جہان قربان کرا کہا تمک گئی ہے آج مومنہ دیاں اٹھیا اٹھیا دیاں پانی ناکے کھلو دیاں نے تو پینہا نہیں لب دو شپیر دی بیٹی شمر میں نال نال در دی تیر رو رو کے فرمان دی دی جدو فات جائے گا اب آد رو بھائی جدو فات جائے گا اپنیا فوجیانو بھی پلا لے اپنیا کوڑیانو بھی پلا لے جدو فوجی تھے کوڑے پانی پی بیٹھے اتھے بی بی کھڑی تھی اس ملاون نے آکیا مشکہ دے دانے زمین انہیں گئی جدو لوگا نے مشکہ دے دانے زمین انہیں گئی تھے ودیا پانی سارا ریت پی گئی تب بی بی پیالا لائے کے خالی پاپس توری ایک شامی صبح یاں دا ہے میں کوڑ ہو کے سونگا سا اس زیرے لب پی پی پول دیئے کہ درے بد دعا تا نہیں دے رہے بد دعا تو ہی دردے سن ملو آندہ میں نڑے ہو کے سنیاں تو پی پی انڈا ایک بد دعا نہیں سی دے رہی ہوری ہوری پی انڈیسی میں پینا تا نہیں سی میرے ویرد زنجیر تب جڑی ویردہ اینا خیال اب آدھ روز جڑی ویردہ اینا خیال رکھ دیسی او دس مورم دیگر پر رکھ دیسی جدو سوویر نو آکھیا تو اجازت دے میں تو پاپے نو بے خواب قریب تو میں دو جملے ارز کرنا ترہ مقام میں جڑے تو انہیں یاد کرنا چاہنا زوار بیٹھے باو جی زوار مرنا ہاں کرنا تجڑے نہیں جا سکے ہونا مستدعا کرنا عزت زہرہ دا واسطہ بی بی سکینہ دے آخری سا دا واسطہ شیعہ نہ موتیں جدو تا کر بلانا ہوا با جتھے امام حسین دا روزہ مبارک قبر اتحر ہے اوہ زری مبارک زوار بلنا زری بلنا زری تو انجو یہ تے حضرت حبیب دی قبر کنوں کدری اگر مقتل گاہ حسین اے او جگہ جتھے لال بطی بلتی ہیں آج نیا مسائب دے بڑے سرخ بطیاں بانتے ہیں اے شبیر بھی مقتل جہر بڑے بلتی ہیں اس واسطے سرخ بطیاں بانتے ہیں جتھے امام حسین علیہ السلام وہ قطر کرتا رہے ہیں میرے نالک اہل سنت وکیل گیا سی جتو میں گیا پہلی گیا دجی واری میں سمجھ دا سا آسان اتھے جا کے آگیا پٹھے اے بچارے سا ہوں چو پکران اتھے جا کے محران ہو گیا میں انہوں پھڑ دا سا زمین کے آتھ مار کے روندہ سی میں آدھا سا عمران صاحب آسنا گروگی کرتے ہو میں انہوں کہنے کے پیشے ہٹھ کے میں انہوں پھڑ دو سکینہ آئی تھو واپس گئی میں گئے ہی ہو جائے گا جتے بی بی کھلو کے زمانہ ہوں گے اب آدھ رہو کدھی نہ رہو کسے گاہ میں چنا ایک تیسرا مقام ایک تیسرا مقام ہے اب آدھ رہو ایک کلومیٹر دور ہے تقریب دو میں پڑے رہے ایک میرے مولا دی قبر دوسرا میرے مولا دی مقدل مقدل گاہے ہوسائی تھے مارتا رہے یہ تو دون جگہ تو بار وکلی حضرت تباس دے روزے کلو جائیے تو سڑکے کے جاندی ہیں نیر فرات نیر فرات دور سی انہوں لیاندی خود زوارہ دی صورت واسطے تاکہ زوارے نہ سفر نہ کرن جنہ سکینہ دماش بھی کردارے اٹھو پھزاری میں اٹھے ایک مقام امام زمانہ مقام امام زمانہ اٹھے دور اگر نماز امام زمانہ نہیں پڑی جاندی ہے ہون میں وہ جملے دو چار صرف پانچ منٹ پڑ لگا حضرت امام زمانہ جی تو ہوندے سنجھ کر بنا نہ پہلے مقدل گاہ چا ہوندے سن نہ پہلے ذریع مقدس نے ہوندے سن پہلے اٹھے ہوندے سن مقام امام زمانہ تھے ہون کا حسرہ لگو سڑھیں گا نام ہی اوصلہ کرو گے تو بدول راضی ہوگی جنہ بندہ اس امام نے جبے اوصلہ ہو کرو گے انہی زہرہ راضی ہوں دیئے حضرت امام زمانہ نے بندے پوچھیا مولا اٹھے قتل ہوئے نے تو اٹھے جدے ہمجد تے اٹھے دفن میں تسی نہ دفن نہیں جگہ تو پہلے جاندے بعد جاندے نام مقتل جب پہلے جاندے اٹھے پہلے کیوں ہو دے خون رو گے میرے باروئے امام فرمانہ نے اٹھے زمین تو لتھے زہر اے ہوں جگہ جتے تیرہ تلوار آڑے زیرہ زمین تو لتھے نے تیر مار مار کے لوکاں آیا اٹھوں پر اگلا جملہ تین پھاٹ دے گا میرے مولا فرمانہ نے آئی تھو کہ اٹھوں تک بندے مار دے گئے تلوار آڑا تلوار مار دے نیزہ آڑا باد نیزہ مار دے تیر آڑا تیر مار دے پتھر آڑا پتھر مار دے لاتھی آڑا لاتھی مار دے ایک شامی سپاہی ملاون تو روائے تلوار پڑی گئے وہ آڑا جدو ہسی تیر نیزہ مار دے تلوار دو محمد پتھر زمین تلوار دے گو پہتا تلوار دے جدو اٹھے گتا تلوار دے موچوں کو جان دا تلوار دے میں نیڑے ہو کے سڑے کدھرے شپیر پتھو آمان تلوار دے رہا آڑا میں نار کان رہا تلوار دے یا بات ہایا میں پردے سیدھا بھی آباد رو میرے مولا مقتل اچھ پہنچ گئے صدقہ جامعہ بڑی چھتی میں آگا نہیں زیادہ دلی پڑھتا مقتل اچھا مقتل اچھ بے گئے اور میرے لئے رکھو ایدر تیر سا پشتے مبارک تیر سا چلو سنگھ رو گردن مبارک تیر سا حلقہ مبارک تیر پشانی مبارک تیر اے اندازی چار چفہرے میرے مولا میں اے جو تیر لگ گئے سا جدو مقتل جا کے بیٹھے ہیں اے زخمی پشانی دے نال جڑی جگہ پچھتی سی او دے تلوار دا تستہ رکھ کے فرمارے سا سبو ہون قدوس ہون الحمدللہ سبحان اللہ جدو میرے مولا پہ میں شکران للہ جدو اس عالت ہے جو شکر گیتا لے آدمے غیب جو آواد ہے اکان کھول میں راضی ہے اکان کھولو میرے آشدہ اکان کھولو تو ہیتہ شکریہ اس عالم میں جادہ کرنا لیا اکان کھول ملائکہ مرحبہ کہہ رہے ہیں اکان کھول نبی آفرین کہہ رہے ہیں اس عمرے واسطے تو سے تیار ہو جدے واسطے میں ساری روایت بڑی ہیں جڑے بڑے مظلوم نے اے آنچہ ہکم دے مطابق آج کھولیانتا تیہی تھے کھولو تیز کینے سوڑیا میرے کھولو تیہی تھے کھولو تیز میرے مولا نے صورا اپنی آباد آدامھ اونا تی را تو پایا تی نا بیکھے تو انہوں نے پتا تی دے آنے لوگی زخماتے پھول رکھ چڑھ دے نے تی آنے لوگی آج ایتھے سخم ہوئے ہوئے اوہ تے لوگ ایتھے گولی دا سخم ہوئے نا پہو نو گولی دا متھے بچ لوگ ایتھے پاک بند چڑھ دے نے تی زخم نہ بیکھے ایتھے تی کھلو تی اوہ تے کپڑا پاک نا تو میرے مولا فرما دے سکینہ بیٹی ایتھو تا کھا گیا ایتھو تا کھا گیا ایتھو تا کھا گیا آج بے کے بی بی فرما دیئے بابا میرا اوہ تے دل نہیں میرا اوہ نا خیمے اچھے نہیں میرا اوہ تے دل نہیں لگتا امام حسین رو پہنکی ہونا تے رو کے فرما دنے میں پوری رات دا ایک بقیدہ حصہ تیرے واسطے مختص گئتا میں آون لگیا تے سارا دن ہر ناش ہے وہ تو بات تے نو مل دا رہا پھر تک میں باہر نکل لگا آخر باری توں میں نو ملی پھر میں کوڑے تو اتر کے بیٹی تے نو ملیا تیجے میں نو تھوڑی دیر ہوئی اتھے تیرا دل نہیں لگتا انہیں تھوڑی مدھتے تو بات تیرا اتھے دل نہیں لگتا شام کے میں جائے گی ایت زندانہ اچھکے میں گزارہ کرے گی فرمایا پاپا تیرے تو بات کر رہا گی آجتے تو سی پوجود ہو رہا میں آئی اس وقت ہوں ایک واری زندگی چاہری واری سینہ نارکہ میرے مولا فرما دے سینہ سیکھ دا سی تیرے واسطہ آج ظلمیں نہ ہو چکے کہ بیٹی میں سینہ نارکہ میں لہباد رہو جی میں سینہ نارکہ میں لہباد رہو جی میں سینہ نارکہ میں لہباد رہو جی ایتر چہرہ مبارک سی بی بی پاک سامنے چہرہ مقدس سی مہم ساہم دا آج میں دے سن پہ پہ ہوئی تھی سیرف تیران دا فاصلہ او بھی علامہ آری میں کیسا فرما دے او بازو چھوٹے سے تیر لمبے سے اس واسطہ بی بی ملنی سی نہ سکتی بی بی اتھے کھلو تے نے آج کر کے جنہوں پہ ہوتی دیا نظرہ ملیا نا تی بی بی فرما دے باپا فرمائی سینہ نارکہ فرمایا بیٹی میں کی دسان آج نہیں ہوں جنہوں آکھ کہنا نہیں ازادارو بی بی دارو کے انوار ازادارو بی بی فرما دے باپا میرا بیر منتظر ہے میری بھوپی میں نوڑی دیئے بی بی چلو تسا نہیں نا سینے نا دانا تے میں دور جان نیا او جو بیخ لاؤ میں اوکھی بڑی آیا کسا سنیا ہوں دا تے بیر سینہ جدو بی بی آگیا نا بیخ لاؤ میں اوکھی بڑی آیا شمرتے تماجے دا نشان ہوئے نارا دلال نے سینے دے دیر جات پایا فرمایا تھی کھلو میں میرنا تو میرے واسطے اینی مشکلات اتھائیا نا میں نہیں اٹھا سکتا اکبر کہہ کے میرے مولا نے اپنے جسم تو تیر کٹے کون دیا چھٹا پہ ہو دیا یہ دو تیرے چھوڑے تھے بھائیانے نا ترے قدم پچھے آٹ گیاں دیئے میں نہیں مزدی میں نو نامل وے میرا مظلوم باپا میں نہیں مزدی وے میرا پردیسی باپا فرمایا نہیں ہی ہونو میں میلا آگا آتی یہاں بیٹھی ہیں میرے مولا نے گردن چھوڑے نا دیر کردے ہیں فرما دینا یہ تھے زیادہ نے پچھوں دیا بی بی پچھوں دیا تو اسی چھوڑا رہ گا اے بی بی نے تیرہ دے بچھوں دی راپا ہے تیرہ دے بچھوں بی بی نے چھوڑے چھوڑے ہاتھ پھنچ کر کے نا یہ تھے حضرت امام حسین دے چیرہ مبارک نا اپنا چیرہ نا لے پیوتی پیوتی آج دے چیرہ نا چیرہ نر گیا تھے پیوتی دے دنیا بابا دوڑ جا دیا خدا دے میں نتزمے پتہ نہیں اس خاندان چھوڑا جی نماز دے کی اہمیت ہے میں نہیں پتہ نماز دے کی اہمیت ہے میرے مولا نے ایک کولہ بدایا بی پر ٹڑنا شروع کر دی خیمے آر ٹڑنا جڑیاں دی زمین کتھے جانے میرے مولا فرما دے نے بیٹے سے تھی تیرہ بابا نماز پڑنا جانے بیٹے نے دو قدم پچھے ہٹ کے چھوڑا جھوڑا 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 کہ بی پی برما دیئے پڑھوے بابا جے کوئی پڑھن دیتا ہی بی پی چار قدم کے سانچ دو میرے مولا کہ اللہ ہو اکبر بی پی کھڑو کے قیام بے اللہ ہو اکبر جڑوے تری جیوری آن کہ اللہ ہو اکبر میرے مولا نے زمینے گربلا دے سجدہ دیتے چھوڑے قدم پہ زیزی جو تو ملاؤن نے ظلفائے جہت پائے دجھے آتھانا خنجر اٹھایا چار قدم کو دھوڑ کے پہ ہوتے گلے دے گلہ رکھ کے بی پی آنے یہ پہلے مینو مار مینوے دے تو بغیر نیندر نہیں ہوں بھی تریہ باری اس ملاؤن نے ایدرو میں کھو آن کھنجر کا اشارہ کر کے کہ ہم جا تریہ باری بی بی شاہ کیتے نہیں وہ زنج کرتا دی بی بی ہنج کرتی دی ہونو جملے دس مورنوں نمی انجی پڑھتے آج بھی میں نماؤن کرنا میں کھول نہیں سکتا یہ دوے حد ازاد نسل مسروف سا ایک مولا دے ساکتے دجھے گھنجر تھے جہ تو بی بی نہیں نہ ہٹی انہیں دوے حد پہ وہ تو ازاد کیتے دوے بیٹی تے مسروف کیتے چاہتے قدم دوٹ کے بی بی بل مندی جا جا پا آتھ تک مار دا رہے بی بی دا موں پا بے آن رہے جہ تو بی بی آتھ تک پہنچی ہے آئی دنوں میں خود میں نوے اجازت دے دوں جہ تو تین پیو دا زر شمر دے ہاتھ تک پلاند بے گیا بی بی دا موں خیمان مڑ گیا آوازوں دی اممہ کوئی واس لگتا ہی تلا جڑا مدینہ بھی لیو منگا آوازوں دو جناد رہے بی بی برمایا اممہ میں جنگلج یتیم ہو گئی اممہ میں جنگلج پیور